آج دوہجار چودہ کے بعد کا ہندوستان گرمے گس کر مارتا ہے ہوں گا کہ ایک دفعہ تو انڈیا والا کو ان کا پائلٹ واپس مل گیا تھا تو دوسری دفعہ میں واپس نہیں کریں گے مزے کی بات یہ ہے کہ کل بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر وزیراعظم نریندر موڈی نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے اندر گھسکے ماریں گے ایڈ سٹرائک کریں گے سرجیکل سٹرائک کریں گے اور یہ کہا کس کو یہ کہا آپوزیشن کو اور کہا کہ ہم ایسے ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو یہ ہماری پالیسی ہے اگر وہ ایسے بیان دے رہے ہیں کہ ہم گھسکے ماریں گے تو الحمدللہ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہم بھی اس کا جو ہے نا ایز پاکستانی ہر ممکن حد تک جائیں گے ہم بھی ان کو وہ تو گھسکے بات کر رہے ہیں نا ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ان کو ماریں گے جو اس خبر سب سے زیادہ جو نیوز چل رہی ہے پاکستان ٹی وی چینلز پر جی ہاں تو وہ جی بار بار بریگنیوز چل رہی ہے اور وہ یہ انہوں نے کہ جی اگر پاکستان سے کوئی طرح کی ٹیرریسٹ آئیں گے اور ہمارے ہاں گڑ بڑ کر کے اور واپس بھاگ جائیں گے تو ہم وہاں جا کر بھی جو ہے وہ ایکشن کر سکتے ہیں وہاں پاکستان میں جا کر بھی ان کا مطلب تھا کہ ان ٹیرریسٹ کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے انہیں مارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اس طرح تو بڑا آدم تحفظ مہلتا جا رہا اور پاکستان میں لوگوں کی ٹارگٹ کے لیے ہو رہی ہے جو کہ بڑی تشویش کا باعث ہے اور اسی ناظر میں اگر دیکھا جائے تو ان کی وجہ سے ہمارے بزنسز میں بڑا فرق پڑتا ہے چونکہ انٹرنیشنل جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ پھر پاکستان کا روح نہیں کرتے جا ہے ہن دوستوں دوستوں آپ کو پتا یہ آج کل سنسد چلی رہا ہے نارید مودی جی اوپوزیسن سارے جتنے بھی الیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ سب سنسد میں اپستید رہے ہیں نارید مودی جی نے سنسد میں کھولے آم یہ کہا کہ اگر پاکستان ٹیرریزم بھیجتا ہے یا پاکستان ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو اگر بھارت میں ٹیرریزم بھیجتا ہے تو یہ پورانی گورنمنٹ نہیں ہے ہم کئی سالوں سے کہتے ہیں کہ گھر میں گھسکے ماریں گے اور اس کا پروپ بھی دے چکے دوستوں اتنا کہتے ہی تو پاکستانیوں کی فٹ کے آنٹھ میں آگے حالانکہ پاکستانی گورنمنٹ نے تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن جو ٹی وی چینل نہیں ہوتے پاکستان اور بھارت کے جس میں ڈسوم کر کے بریکنگ نیوز آتا ہے تو پاکستان میں بتا رہے ہر آدھے گھنٹے میں ڈسوم کر کے بریکنگ نیوز جا رہا ہے کہ نارید مودی جی نے دھمکی دے دیا پاکستان کو گھر میں گھسکے ماریں گے ابھی تک تو نارید مودی جی سپیچز میں اپنے چناؤں کے دوران کہتے تھے لیکن اب سنسد میں کہہ رہے ہیں کہ گھر میں گھسکے ماریں گے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے تو پاکستانی اس میں رو رو کے ان کا برا حال ہے اب آپ کو پتا پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستانی آرمی ایسا بیان دے نہیں سکتی کیونکہ بھارت نے پوری دنیا کے سامنے ویڈیو بھی ریلیس کیا تھا جب بھارت نے سٹرائپ کی تھی اور کہہ کے کہ بھائی ہم آتنگوادیوں کو ٹیرمینیٹ کر رہے ہیں جو کرنا کر لو مزے کی بات یہ ہے کہ کل بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر وزیراعظم نارید مودی نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے اندر گھسکے ماریں گے ایڈ سٹرائک کریں گے سرجیکل سٹرائک کریں گے اور یہ کہا کس کو یہ کہا آپوزیشن کو اور کہا کہ ہم ایسے ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو یہ ہماری پولیسی ہے سو انڈیا کے اندر جو بھی اپروچ بھارت کی لیڈرشپ اڈاپٹ کرتی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سائلنس ہے اب یہ جو گھر میں گھسکے ماریں گے یہ آپ کو پتا ہے ان کی ایک انہوں نے ٹم بنا لی ہوئی ہے اور تمام لیڈرشپ بھارت کی تمام لیڈرشپ یہ چیز کہتی ہے یہ روز پاکستان کی میری ذاتی نظر میں انسلٹ کی جاتی ہے میں حکومت پاکستان کا سپوکسپرسن نہیں ہوں کہ حکومت اس کو کیسے دیکھتی ہے لیکن میں سمجھ نہ ہوں کہ یہ ایک انسلٹ کی جاتی ہے اور یہ فریز ہیں یہ جملے ہیں جو انہوں نے انڈیا کی عوام کے اندر ڈال دی ہیں بات 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 اور پاکستان شاید ایکنومیکلی اتنا کمزور ہے پولیٹیکلی اتنا پولرائزد ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہمیں مدد چاہیے ہمیں ارم ممالعہ کی مدد چاہیے کہ ہم حالات کو اگریسف بھی نہیں کرتے یعنی کہ ہماری لیڈرشپ محول کو گرم بھی نہیں کر سکتی اتنی زیادہ شاید پریشان ہے یا اتنی زیادہ خموش ہے جیسے ایک لفظ بولتا ہے ریڈیو سائلنس یہ ریڈیو سائلنس ہے کہ اگر انڈیا آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں گز کے ماریں گے تو وہ کہتا رہے کل کو اگر پاکستان نے جواب دیا تو ہمیں ہو سکتا ہے آپ کیوں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہمیں امریکہ کہے گا آپ کیوں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہمیں اور ملک کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ہم نہیں بہت سکتے نریندرہ موڈی جو مرضی بولیں نرینڈرہ موڈی جو مرضی بولنے ہیں مجھے یاد ہے کہ جمعہ اور قسمیل کے کسی دور میں چیز منسٹر ہوا کرتے تھے فاروق عبداللہ وہ کہتے تھے پاکستان سے بات کرو پاکستان کے پاس ایٹم بومب ہے مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن نرینڈرہ موڈی نے کچھ بھی نہیں ہوا کہ اگر پاکستان نے کوئی بھی ایسی حرکت کی انڈیا کے کسی مطلب پھر دوبارہ انوالمنٹ کی انڈیا کے میٹر میں تو ہم گھر میں گس کے ماریں گے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے جو پاکستان کی سیچویشن ہے جو انڈیا کی سیچویشن ہے وہ تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جارہا اور ہماری یہ سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جی سار یہ نرینڈرہ موڈی کا پیغام ہے میں نے دیکھا انہوں نے بولا پاکستان سے لڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ مگائی میں ڈوبے ہوئے ہیں انہوں نے خود با خود مر جانا ہے اور ساری زندگی انہوں نے ہمیں یہی بولا انڈیا سے یہ کر دینا وہ کر دینا ہمارے جذبات سے کھیلا ہے انہوں نے ہمارے حکمرانوں نے یہ سکر زیادتی ہے ہمارے ساتھ اتنی تکلیف ہے ہمیں اس بات کی کہ انہوں نے بولا یہ مگائی سے ہی مر جائیں گے ہم پاکستان نہیں ہے ہمارا جوش جو جذبہ جوش ہمارے پاس ہے نا کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کے پاس پوری دنیا میں اللہ کے فضل دیں لیکن کیا آپ ان کی سیٹمنٹ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا انبائس رو کے سوچنا چاہیے تھوڑا سا حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے جو انہوں نے سیٹمنٹ دی ہے میں نے اس لئے پہلے آپ سے پوچھ لیا کہ مہنگائی کی کیا صورتیں آلے آپ نے حد بولا کہ غربت سے آگ لگی ہمارے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں مطلب ہم دیکھیں یہ جو انہوں نے سیٹمنٹ دیا کہ اگر کچھ ایسا ہوا اس کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا اپنا ریاکشن دینا چاہیے تھا جی سر یہ جو گھر میں گھسنے والی بات انشاءاللہ پاکستان سے زیادہ زبردست قوم اور پھوٹ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے کسی کی جڑت نہیں ہے جو پاکستان کو گھر میں گھس کے مارے ہم شیر ہیں اور شیر رہیں گے اور حکومت کو چاہیے کہ اس چیزوں پر دیان دے اور زیادہ سے زیادہ ترقی کی طرف جانا چاہیے پاکستانی میں بھی یہی کہوں گا کہ بھائی دیکھیں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اگر کوئی پہل کرتا ہے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ بھائی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ان کی سٹیٹمنٹ کو غور سے اور دوسرے نمبر پر آپ نے بولا کہ بھائی کسی کی جورت نہیں ہے گھر میں گھس کے مارے یا گھر میں گھسے تو اسامہ بن لادن کو ہمارے گھر میں گھس کے امریکہ والے لے گے تو پھر ہم کہاں تھے سر آپ کا بڑا پیارا اور اچھا سوال ہے یہ سب جو اگر ہمارے پاس بات ہے نا تو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں آسکتا یہ سب ہماری حکومت کا ہے جو بڑے بڑے منسٹر ملجل کے سی ایم سب ملجل کے کام ہوتا ہے کسی کی جورت نہیں ہے پاکستان دوسرے ملجو چڑی نہیں پھڑت سکتی تو آدمی کدھر سے آئیں گے سر ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے سب ہماری گورنمنٹ پیسے لیتی ہے ان سے آنے کے لیے اسامہ بن لادن سے یا امریکہ سے امریکہ سے جس سے بھی لیتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے دونوں سے اس میں کوئی شاکی نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ان سب کا صرف پیسے کٹھے کرنے میں دیانا ملک میں کوئی نہیں ہم گریب لوگ اچھی زندگی گزارے تھے یہ دو چار سال سے اتنی بوری زندگی گزارے ہیں بجلی کے بل کتنا بل لائے اس دفعہ ایسی چلاتے تھے ایسی میں چودہ ہزار بل لائے دو پنکھوں کا اور لیٹو کا کدھر جائے آپ بتائیں حکومت کو چاہیے کہ اپنے ملک کی طرف اپنی قوم کی طرف اپنے لوگوں کی طرف دیان کریں ہم جو آگمی اچھا ہے اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں اور خالی جذبات نہیں ہیں ہم کر کے بھی دکھائیں گے اللہ کے پدر لیکن آپ نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں کہ کسی کی جرت نہیں دیکھیں ادھر سے جو ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اگر پاکستان نے انوالمنٹ کی کشمیر میں جون کے سائٹ کشمیر ہے یا کہیں پہ بھی تو انہوں نے کہا کہ ہم گھر میں گز کے ماریں گے اس کی جواب میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کو انوالمنٹ نہیں کرے گا پاکستان کسی بھی کنٹری کے انٹرنل میٹر میں انٹرفیر نہیں کرے گا لیکن پاکستان اپنے معاملات کو بہتر کرے گا ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرے گا سار یہ بات جو نا آپ کی بلکل ٹھیک ہے اصل میں پتہ کیا مقصد ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے نا اگر ہماری ادھر قوم یا ہمارا مولک یا ہمارا پاکستان اگر مگائی میں نہیں ہے اگر یہ بہتر ہو تو بھی ہم انوالمنٹ کر سکتے ہیں وردہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں انوالمنٹ بھی کیوں کرنی ہے ہمیں کسی دوسرے کے گھر میں انوالمنٹ کرنی چاہیے اس سے بہتر ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے یادتا کہ یہ ترقی پہ ہو ترقی پہ ہوگا تم کسی کا مقابلہ کر سکے گا اگر کمزور ہوگا کسی سے لڑ بھی نہیں سکے گا اب آپ کو یہ پتہ ہے میں آپ سے پوچھوں گا جو اسٹم مہنگائی اور یہ تین چار سال تھے اس میں ایک وجہ یہ پی ہے کہ ہماری انڈیا کے ساتھ ٹریڈ باند ہے ہمیں وہاں سے بہت سے ایسے پھل آتے تھے وہاں سے ہمیں جو ان سے وہ سبزی آتی تھی وہاں سے ہمیں اور بھی بہت سے کاسمیٹک اسمان آتا تھا ٹریڈ باند ہوئی جس کی وجہ سے ہماری مہنگائی بڑھی یہ آپ کی بلکل بات ہے اصل میں حقیقت یہ بھی ہے جذبہ جو آدمی کے ٹھیک ہے لیکن سب ملکوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے اور یہ جو راستے باند کی ہوئے لیندین ختم کیا ہوئے دوستو بھارت کی جو پہلے پولیسی تھی نا آتنگواد میں وہ اتنی ٹائٹ نہیں تھی خاص کر کے پاکستان اور کشمیر کی آوازے سے پاکستان لگاتار کشمیر میں ٹیرزم کرتا تھا اور جو ہمارے سینکو پہ پتھر پھیکے جاتے تھے وہ کشمیری یوہ جان بوچ کے نہیں کرتے تھے اس کے لئے پاکستانی ٹائٹریزم ایک بقاعدہ اس پہ کام کرتے تھے پاکستانی جو یہ لسکر تیبہ والے ہیں آتنگوادی سنگٹھان اور بھی ہیں کتنے نام میں لوں یہ سارے پیسے دے تھے بقاعدہ ریکریوٹ کرواتے تھے تب جا کے یہ سب پتھر پھیکتے تھے اور بھارت ماتا کے جھنڈے کو جلاتے تھے الٹے سیدھے نارے لگاتے تھے اس میں گورنمنٹ کا کافی زیادہ دھان اگر ہوتا آج کی طرح کس میر کو ایک الگاوات کے تھروں الگ رکھا گیا کس میر کو الگ جھنڈا دیا گیا کس میر کا الگ راشترگان بنایا گیا کس میر کی الگ سنسد بنائی گئی تو بھارت کیا کر رہا ہے کس میر میں اسی چکر میں پی اوکے بھی ہمیں چھوڑنا پڑ گیا جبکہ ہماری سینائے کہا جاتا ہے کہ لاہور تک چلی گئی تھی وہاں سے واپس گلالیا بھائی جب پاک اکیوپائیڈ کس میر پاکستان نے لے رکھا تو ہمیں بھی لاہور تک جب ہم گھوسیتے تو واپس آنے کی کیا جوریت تھی لیکن بھائی گورنمنٹ کی اپنی جو بھی تھے اس سمیے کے گورنمنٹ یہ ناہلی ہے یہ کوئی صحیح ڈیسیجن نہیں ہے کہ اپنا چائنا کو بھی دے دیا سائچین پیوکے بھی دے دیا اب کہتے ہیں لے کے دکھاؤ تو تم نے دیا کیوں بھائی دونوں کنٹری نیوکلیئر کے اپنے دیس ہیں لینا آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی گورنمنٹ پریاس کری یہ اپوزیسن والے کہتے ہیں کہ لے کے دکھاؤ تو تم نے دیا کیوں یہ تو بتاؤ اس پر جواب نہیں دیں گے جو بھی یہ نرد مو جی کی پولیسی بہت جبادست طریقے سے کام کر دیئے پورا خوف ہو گیا پاکستان میں کہ گھر میں گھس کے مارے گا بھارت گھر میں گھس کے مارے ابھی تو ان کے جیل سے سترہ اٹھارہ کیندی بھی فرار ہو گئے اسی چکر میں کہ بھارت کہیں جیل میں گھس کے ہی نہ ختم کروا دے تو بہائی بہت